سیما سچن نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کے اس حد تک گر جائے گی یقین کریں مجھے اس کا یقین نہیں تھا ویسے تو مجھے سیما سچن سے کسی قسم کی عبید نہیں ہے لیکن وہ نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کے سیما اور سچن یہ آپس میں کسنگ کرنا شروع کر دیں گے مجھے واقعی میں اس کا اندازہ نہیں تھا یہ عورت صرف تھوڑی سی پبلسٹی کے لیے کس حد تک گر سکتی ہے میں کسی عورت کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن یقین کریں یہ اپنی عزت کروانا نہیں چاہتی ہے ٹی وی ڈی بیٹ چل رہی ہے وہاں پر ایک انیلسٹ بیٹھا ہوئے انکر بیٹھا ہوئے یہ دونوں سکائپ پر موجود ہیں اور ان دونوں نے جو غلاست کرنا شروع کیے میں اب آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں اب اگر آپ اس سے اسٹرگرام پر مجھے فالو کرتے ہیں سلمان.مرز اے کے نام سے آپ مجھے میسج کریں گے میں آپ کو ایک کلپ دے بھی دوں گا ہو سکتا ہے کاپی ریٹ کیشوز کی ویسے میں نہ دکھا سکو لیکن ہوا یہ کہ انکر جب دوسرے گیس سے بات کر رہا تھا تو سچن اور سیما آپس میں شروع ہو گا ہے پھر انکر نے ان کو کیا سنایے اب آپ یہ سنایے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب آپ کو یاد ہوگا میں نے سیما سچن کے والے سے ایک ویڈیو بنائی تھی جب اس نے پاکستان کے خلاف اور بھارت کے حق میں نعرہ لگایا تھا مجھے اس کے بھارت کے حق میں نعرہ لگانے میں یقین کریں کوئی ممانیت نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن پاکستان کے خلاف جب نعرہ لگایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جناب فرق ہوتا ہے نسلی لوگوں میں اور اس طرح کے اٹھائی گیروں خاندانی لوگوں میں اور جن کا کوئی خاندان نہیں ہوتا نا ان میں واضح فرق نظر آتا ہے سیما سچن چار بچوں کی امہ ہو کے بتیس سال کی خاتون ہو کے انہوں نے جس طرح سے جس لیول تک وہ گر گئی ہیں ایک عام انسان اس لیول تک نہیں گر سکتا اب انہوں نے بقاعدہ طور پر نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کچھ ایسی حرکت کر دی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر خود بھارت کے اندر بھارت میں ٹاپ ٹرنڈنگ چل رہی ہیں یہ ان پر تھو تھو کی جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم کس کو اون کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عورت کو اون کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ اپنے مذہب کا خیال رکھا اپنے شہر کا خیال رکھا نہ اپنے گھر کا خیال رکھا نہ اپنے دین کا خیال رکھا نہ اپنے ملک کا خیال رکھا تو وہ ہمارے ملک کی بات کیا کرے گی اس کو تو پبلسٹی مل رہی ہے اسی وجہ سے یہ بھارت کے گنگ آ رہی ہے اب جناب آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور بھارت کا اشیاء کب کا میچ چل اب انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر ایک ایسی حرکت کی ہے جس کو یقین کریں خاندانی لوگ کبھی نہیں کرتے ہاں جو اٹھائی گیرے ہوتے ہیں سڑک چھاپ لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل ایسی حرکت کر سکتے ہیں سیما سچن اور سچن ایک ٹی وی چینل کے نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر گیسٹ بھی تھے یہ لوگ بھی تھے اینکر بھی تھا اب گفتگو چل رہی تھی سکائپ کھلاوا تھا سکائپ میں سیما سچن بھی ہیں اور سچن بھی نظر آ رہا اب فروم نو ویر یقین کریں آؤٹ آف نو ویر سچن اور سیما کو پتہ نہیں کیا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے صرف اس وجہ سے کہ وہ ٹاپ ٹرنڈنگ پر آ جائیں صرف اس وجہ سے کہ چار لوگ ان کے خلاف بات کر سکیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے نیشنل ٹی وی چینل پر جہاں پر تمام چیزیں آنئر جاری تھی ہیں اور لاکھوں لوگ ان کو دیکھ رہے تھے انہوں نے کس کرنا شروع کرنے کی کوشش اب جب یہ کرنے جا رہے تھے یہ تو انکر نے کہا بھائی کیمرہ ہونے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس نے مسکرہ ہٹ میں کے انداز میں بولا مسکراتے ہوئے کا کیونکہ وہ بھی تھوڑا ایمبیرس ہو چکا تھا کہ یار میں نے کن لوگوں کو کن اٹھاؤ گیروں کو اپنے چینل پر بھلا لیا ہے آپ نے یہ تمام چیزیں کر رہا نہیں ہے آپ کیمرہ بن کر کے کر لیں اور چار بچوں کی اممہ ہے سیما چار بچوں کی اممہ ہے اور بتیس سال کی ہو چکی ہے چلیں سچن کو میں سائٹ پر کر دیتا ہوں ابھی ینگ ہے بچارہ اٹھارہ انیس سال کا ہوگا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا لپو سا سچن جھنگور سا لڑکا جو ان کی برابر والی مطلش صاحبہ بول رہی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن سیما اس نہج پر گر جائے گی یقین کریں مجھے اس سے یہ توقع نہیں دی میں کسی بھی خاتون کے بارے میں میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں خواتین عورت کی میں بہت زیادہ دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن اس طرح کی عورتوں کی میں رسپیکٹ نہیں کرتا ہے جو اپنی رسپیکٹ نہیں کرانا چاہتے جو اپنی عزت کرانا نہیں چاہتی جنہوں نے اپنے شوہر کی عزت کا خیال نہیں کیا اپنی عزت کا خیال نہیں کیا بچوں کا نہیں خیال کیا ملک کا خیال نہیں کیا دین کا خیال نہیں کیا گھر گرستی کا خیال نہیں کیا وہ اس کی عزت کون کرے گیا اب سوچئے کون اس کی عزت کرے گا اب جب معاملہ چل رہا تھا انکر ان کو لے کے بیٹھا ہوا تھا ایک اور کوئی انیلسٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ انکر انیلسٹ کے پاس جاتا ہے یوزیلی ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ ایک گیس سے دوسرے گیس دوسرے سے تیسرے گیس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں بھائی ان کو کیا ہوا انہوں نے پبلیسی سٹنڈ کے لیے آڈیو نا میوٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے سکائپ کے اندر جب آپ معاملہ سکائپ پر اپنے گیس لے رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے اسی گیس کو کسی اور سے بات کرنی ہوتی ہے کیمرے پر بات نہیں کرنی ہوتی ہے تو اس کو میوٹ کر دیتا ہے اب انہوں نے میوٹ کیا اور اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ کیمرہ ہونے کیونکہ لائٹ جل رہی ہوتی ہے مطلب چار سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو نہیں پتا تھا میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا بقاعدہ طور پر آپ یہ کلپ دیکھی گا آپ کو خود انداز آگا انہوں نے بقاعدہ طور پر کیمرے پر آ کے ایک دوسرے کو کس کرنے کی کوشش کی مطلب وہ کوشش کامیاب ہو جاتی اگر اس میں بیچ میں انکر نہیں ٹوپتا میں اپنے بھارتی دوستوں سے کیونکہ with all due respect with my Indian fans کیونکہ بہت دیکھتے ہیں وہ لوگ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں message کرتے ہیں میں دل سے ان کی respect کرتا ہوں no doubt میں بھارتے بھائیوں کی ان کی عوام کی respect کرتا ہوں جن کی نظر میں ہماری بھی respect ہے ٹھیک ہے جو نفرت کی بات کرتا ہے میں ان کی respect نہیں کرتا خیر یار میرا آپ سے سوال یہ ہے آپ اس کو own کرنا چاہتے ہیں بھئے ہم تو چاہتے ہیں کہ یار آپ اس کو own کر لے ہمارے پاس سے تو بھلا چلی گئی اب یہ ایسے ایسے گل کھلائے گی وہاں بیٹھ گئے کہ آپ یقین کریں کہ آپ کو پشمانی ہوگی اور شرمندگی ہوگی کہ یار ہی کس عورت کو ہم نے اپنے ملک کے اندر آنے کی جگہ دے دی مطلب یہ عورت اس کی نظر میں عزت کو لفظ ہی نہیں ہے ریسپیکٹ والا کوئی میٹر ہی نہیں ہے نہ اس کو اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ کسی اور کی عزت کی پرواہ ہے یہ سکرین پر بیٹھ کر مطلب آپ جتنے بھی موڈرن جتنے بھی آزاد خیال کیوں نہ ہو جائیں اس طرح بیٹھ کے کوئی حرکت نہیں کرتا اور ڈیبیٹ چل رہی ہے اور ویری سیریس ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان اور بھارت کا محصہ ترہی ہے تو اکسر ٹی وی چینلز نے سیما سچین کو لیا ہوا تھا یقین کریں اس عورت کی وہاں پر اتنی بے عزتی ہوئی ہے خود بھارتی انیلسٹ نے کہا تھا کہ بھائی اس عورت سے آپ بات کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی جس ملک میں بیٹھ کے کھایا ہے اس نے اس کو پیدا کیا وہاں پر وہ بڑی ہوئی ہے جیسے کہتا ہے نا سوائل آپ کا اس کی اس نے عزت نہیں کی اپنے شہر کی نہیں کی اپنے بچوں کی نہیں کی آپ اس سے بھارت اور بھارت کے میچ پر رائے لے رہے ہیں انکر کو سنا دیتی ایک اور اور یہ دیفنس انیلسٹ آن کا انہوں نے کہا بھائی اس پر تو کیس سل رہا ہے یہ تو سٹیٹ ورسے سیما حیدر یا سیما سچن جو آپ کہنا چاہیں یہ تو ابھی پاکستانی جاسوس کا کیس سل رہا ہے آپ کو تو اس سٹرانسپیشن نے بلانا نہیں چاہیے تھا اب یہ جہاں جا رہی ہے نا دل سے اپنی رسپیکٹ کرو اور بھائی دل سے جانا یہ اپنے لیے لوگوں کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے دیکھنے میں اکثر لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ عورت خوش ہے بھائی خوش ہونا اور خوش ہونے کا ناٹک کرنا یہ دو الگ الگ بات ہیں اگر وہ خوش ہے تو اس کو ٹی وی پر آ کے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوش ہوں اور اگر وہ ٹی وی پر آ کے یہ بتا رہی ہے کہ میں خوش ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی وہ واقعی میں خوش نہیں ہے کیونکہ جو چیز وہ ہے اس کو دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے وہ کس چیز کے لیے تمام کام کر رہی ہے آپ ذرا سوچیں نا اپنی سوچنے کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع تو کریں آپ کو یہ تمام چیزوں کا اندازہ ہوگا خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار آپ ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی